ہمارے چینل آئی ار پی سی انڈیا کو سبسکرائب کرے اور بیل بٹن پر کلک کرے تاکہ ہمارا سارا ویڈیو آپ تک ضرور پہنچے شہر رمضان شہر رمضان الذی انزل فیه القرآن السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ مہینہ جو کی رحمت کا مہینہ ہے مغفرت کا مہینہ ہے قیام اللہ التراوی کا مہینہ ہے اور قرآن کا مہینہ ہے معافی کا بھی یہ مہینہ ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ بکرہ میں سورہ نمبر دو آیت نمبر 185 ایک سو پچاسی میں شہر رمضان الذی انزل فیه القرآن کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا جو کی ہدایت ہے پورے انسانیت کے لئے اور اس میں نشانیاں ہیں انسانیت کے لئے اور یہ فرقان ہے صحیح اور غلط کے بیچ میں فرق کرنے والی یہ کتاب ہے تو یہ رمضان ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی عبادتیں کیونکہ ہم لوگ زیادہ تر عبادت کرتے ہیں بہت سا عبادتوں میں آگے بڑھتے ہیں اس مہینہ میں ہم لوگ زقاة دیتے ہیں اس مہینہ میں ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اس مہینے میں ہم تراوی پڑھتے ہیں اس مہینے میں ہم شب قدر میں جاکتے ہیں اور اس مہینے میں ہم بھلائی کے کام میں آگے سبقت کرتے ہیں تو ہم یہی چاہتے ہیں آپ لوگوں سے کہ آپ اس مہینے میں اس قرآن کے پیغام کو بھی لوگوں تک پہنچائیں اور یہ بہت ہی آسان ہے جو بھی آپ کے دوست ہیں جو بھی چاہے مسلمان دوست ہو یا غیر مسلمان دوست ہو جو قرآن کی پیغام کو نہیں جانتے جو قرآن کے پیغام سے دور ہے آپ ان سے ملئے ان کو بولئے کہ آپ کو پتا ہے یہ رمضان ہے اور رمضان کی خاصیت کیا ہے کہ اس میں قرآن نازل ہوا یہ کتاب رمضان میں نازل ہوئی انسانیت کے لیے اس میں ایک پیغام ہے آپ کو پتا ہے کیا پیغام ہے آپ کے لیے پوری انسانیت کے لیے اس میں پیغام ہے چاہے شراب کے میٹر میں ہو چاہے دہج کے میٹر میں ہو چاہے سویسائیڈ کے بارے میں ہو ہر چیز کے بارے میں اس میں ایک پیغام ہے پوری انسانیت کے لیے تو یہ بہت ہی اچھا موقع ہے تو آپ جو بھی عبادتیں کریں اس مہینے میں اس میں سے ہمارے ہم یہی چاہتے کہ آپ ایک چیز اور اس میں جوڑ دے کہ آپ کو قرآن لوگوں تک پہنچانا ہے آپ کو قرآن کا پیغام اس قرآن کے مہینے میں اور بھی بڑھ چڑھ کے لوگوں تک عام کرنا ہے تو اسی کے ساتھ ہم یہ دعا کرتے کہ اللہ اس رمضان میں ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے اور اس مہینے کو ہماری مغفرت کا ایک ذریعہ بنائے اور ہمیں اس مہینے میں دعوت کے کام کو بھی آگے کرنے کی ہمیں توفیق ادا فرمائے اور اس قرآن کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق ادا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين